اردو کور کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں ایک دلچسپ تاریخی حقیقت سے جسے سن کر آپ یقینی طور پر حیران رہ جائیں گے یہ قصہ دی گریٹ وال آف چائنہ سے تعلق رکھتا ہے یقیناً آپ نے دیوار چین جسے وہاں دی گریٹ وال آف چائنہ کہا جاتا ہے کہ متعلق ضرور سن رکھا ہوگا ناظرین دیوار چین اپنے نامی کی طرح اتنی بڑی اور وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے کہ سیاہ اس جگہ کو مکمل طور پر دیکھنے کے لیے کئی دن نہیں بلکہ کئی ماہ لگاتے ہیں اور پھر بھی اسے مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کیا جا سکتا کہا جاتا ہے کہ صرف اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے جانے میں ہی چھے سے سات ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے دی گریٹ وال آف چائنہ جہاں دیکھنے میں ایک مختلف عجوبہ ہے وہیں اس کی تعمیر کے پیچھے بھی کئی انوکھے راس اور کہانیاں مشہور ہیں جن کو پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ اس دیوار کو تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے ناظرین موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ کی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت تھا جب چین کے شمالی حصوں میں آئے روز کچھ حملہ آور شمال کی جانب سے گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے یہ حملہ آور بے حد ماہر نشانہ باز دکھائی دیتے تھے جو طاقتور تیروں کی مدد سے حیران کن حد تک بلکل ٹھیک نشانہ لگاتے اور تیروں کی بچھاڑ کر دیتے تھے ان خوفناک حملوں میں چین کی شمالی سردوں پر رہنے والے کاشتکاروں کی انتہائی احتیاط سے اگائی جانے والی فصلیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی یہ دو سو قبل مسیح کی بات ہے چین کے مقامی ہان باشندے ان حملہ آوروں کو زیونگنو یعنی ویشی غلام کہا کرتے تھے جس سے بظاہر وہ ان حملہ آوروں کو خود سے کم تر دکھانا چاہتے تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ مختلف قبائل پر مشتمل زیونگنو فوجی مہارت اور سیاسی تنظیم میں اپنے چینی ہمسائیوں سے بہت بہتر تھے یہ حملہ آور دراصل دنیا کی سب سے پہلی خانہ بدوش سلطنت سے تعلق رکھنے والے فوجی تھے جو اتنے منظم اور طاقتور تھے کہ ان کے خوف سے ہی چین کے حکمرانوں نے آخرکار دیوار چین بنانے کا فیصلہ کر لیا جسے اب وہاں دی گریٹ وال آف چائنہ کہا جاتا ہے لیکن اس سارے واقعے کی اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ زیونگنو کے ماہر تیر اندازوں کے پیچھے ایک خانہ بدوش سلطنت کو جوڑ کر رکھنے والی شخصیات مرد نہیں بلکہ ان کی خواتین تھی ویسے تو اس تاریخی سلطنت کا مکمل خوج لگانا ناممکن ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ بہت کمال کی فوجی سلائیتیں رکھتے تھے طاقتور اور ذہین قوم تھے لیکن انہوں نے اپنے لیے ایسی کوئی زبان ایجاد نہیں کی جس میں وہ لکھ پڑ سکتے اور اپنے کارنامے اور تاریخی معلومات اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لکھ کر جاتے ماہرین آثار قدیمہ نے آج تک جتنا بھی اس قوم سے متعلق سراغ لگایا ہے وہ سب ان کی قبروں کی خدائی اور ان کے دشمنوں کی تاریخ سے سامنے آیا ہے اور ان کی قبریں نہایت حیرت انگیز سچائیوں سے پردہ اٹھاتی ہیں ایک حالیہ تحقیق سے یہ حیران کن بات سامنے آئی ہے کہ اس قوم کی جتنی بھی عالی طرز تعمیر پر مشتمل قبریں ہیں ان میں سب سے زیادہ اس قبیلے کی خواتین دفن ہیں جس کا ایک واضح مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس قبیلے کی خواتین زیادہ تعداد میں عالی عودوں پر فائز تھی اور اصل میں سلطنت وہی چلا رہی تھی اس سلسلے میں حالی میں نیشنل میوزیم منگولیا کے تحقیقی مرکز کی طرف سے کچھ رپورٹس جاری کی گئے ہیں جن میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ زیونگنوں قبیلے کو چلانے والی زیادہ تر وہ شہزادیاں تھی جو طاقت اور حکمت عملی میں کئی مردوں پر بھاری تھی ان شہزادیوں نے اپنی سلطنت کو قائم رکھنے اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت وسیع کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا معزز دوستو جب بھی کہیں بھی کسی سلطنت کا ذکر آتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے شہزادوں بادشاہوں یا شہزادیوں کا ذکر آتا ہے تو تصور میں بڑے بڑے محلات باغات اور بارہ دریاء آتی ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ منگولیا کی جس سلطنت کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو کہ اتنی بڑی اور طاقتور تھی کہ اس کی شہزادیوں کے خوف سے چینی حکمرانوں نے دیوار چین کی تعمیر کا حکم دیا یہ سلطنت دراصل خانہ بدوش تھی لیکن اس کے باوجود کافی ترقی یافتہ تھی زیونگنوں کی یہ سلطنت چنگیز خان کی حکومت سے ایک ہزار سال قبل وجود میں آئی تھی اور پہلی صدی عیسوی تک جدید دور کے منگولیا سے لے کر روس تک راج کرتی رہی ناظرین اس سلطنت کے لوگ نہ صرف ماہر جنگجو تھے بلکہ یہ تجارت میں بھی بے حد قابل تھے بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا سے سامان آسائش اکٹھا کرتے تھے اور اس وقت کی شارائے ریشم کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے چین کا ریشم رومی شیشہ اور مصری سامان بھی ان کی تجارت میں بہت اہم ہوتے تھے ان کے قائم کردہ معاشرے میں اہم عودوں پر خواتین کام کرتی تھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ چلتی پھرتی خانہ بدوش سلطنت جس کا کوئی مستقل شہر ہی نہیں تھا اس کو قائم رکھنے میں ان کی شہزادیوں کا اہم کردار تھا اور یہ بات برسوں کی تحقیق سے سامنے آئی ہے کہ کیسے ان خواتین کو عالی رتبے اور عزت دی جاتی تھی آسار قدیمہ کے ماہرین نے زیونگنوں قوم کی قبروں کی خدائی کے بعد وہاں سے ملنے والے نوادرات کا بہت غور سے مطالعہ کیا جس میں ایک عام حقیقت یہ سامنے آئی کہ جن قبروں میں اس قبیلے کی خواتین دفن تھی وہاں ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی دفن کی گئی تھی جن سے پتہ چلتا تھا کہ جس خاتون کی یہ قبر ہے مغربی منگولیہ میں ماہرین کو چند ایسے عالی شان مقبرے ملے ہیں جن پر اس قبیلے کی شاہی علامات یعنی سنہرہ سورج اور چاند بنے ہوئے تھے ان مقبروں میں خواتین دفن تھی جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان خواتین کو بہت احترام اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ وہاں دفن کیایا تھا جبکہ ان مقبروں کے آس پاس چند قبریں بھی موجود تھیں جہاں عام مرد دفن تھے ان مقبروں میں سے ایک دو میں چند شاہی گھوڑے اور بگھی بھی موجود تھی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان مقبروں میں دفن خواتین شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس کے علاوہ ایک اور قبرستان جو کہ اسی سلطنت کے دور کا بتایا جاتا ہے جب اس پر تحقیق کی گئی تو کئی خواتین کی قبروں سے ریشمی لباس چینی شیشے اور کئی طرح کا آسائشی سامان بھی ملا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی میں یہ خواتین اونچے عودوں پر فائز تھیں ناظرین اس ساری تحقیقاتی معلومات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب چینی باشندوں پر شمالی سردوں کی طرف سے حملہ کیا جاتا تھا تو یہ وہی وقت تھا جب زیونگنوں قبیلے پر ان کی شہزادیوں کا حکم چلتا تھا اس قبیلے کے لوگ گھڑ سواری بھی سیکھتے تھے اور تیر اندازی کے بھی اتنے مائر ہوتے تھے کہ چینی باشندے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے البتہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ حملہ آوروں میں یہ شہزادیاں خود بھی شامل ہوتی تھی یا نہیں البتہ کچھ شہزادیوں کی قبروں میں ان کے ساتھ گھڑ سواری کا سامان بھی ملا ہے چینی تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جب ان کے حکمرانوں نے شروع میں دیوار چین بنائی تو اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ زیونگنوں کے لوگ اس کے اردگرد سے نکل جایا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اس پر مزید کام کیا اور دی گریٹ وال آف چائنہ کی آج کی شکل تعمیر کی گئی جسے پوری دنیا سے سیاہ اب بھی ذوق و شوق سے دیکھنے جاتے ہیں بلا شبہ یہ آج کے دور کا ایک بہت حیران کنمونہ ہے جسے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ناظرین دیوار چین کی یہ عظیم دیوار تئیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی امارتوں میں سے ایک ہے اسے نہ صرف خانہ بدوش سلطنت زیونگنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے تعمیر کیا گیا بلکہ تجارت اور نکل مکانی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بنایا گیا تھا ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر کے دوران دس لاکھ سے زیادہ مزدوروں کی موت ہوئی تھی جس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نکے پان موسیقی